اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات کو آخر تک دیکھئے یہ دیکھئے یہ بٹمار یعنی تھگو کا ایک گروہ ہوتا تھا اور یہ گروہ بھارت کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے لوگ تھے جو راہزن ہوتے تھے راستے میں چلنے والوں کو لوٹ لیا کرتے تھے پیش درس آپ نے گزشتہ جماعت میں مولوی عبدالحلیم شرر کے ناول فردو سے بری کے اختباس کا مطالعہ کیا ہے یعنی یہ جو سپاہی اور بٹمار ہے یہ اسی قسم کا ایک سبق ہے جو ناول فردو سے بری کے اختباس سے مماثلت رکھتا ہے یہ ناول ایک تاریخی ناول ہے جس میں خاص زمانے کے کچھ حقیقی اور کچھ تخیلی کردار مخصوص واقعہ سے گزرتے ہیں یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ کیا ہے؟ ایک خاص زمانے کے طرف اکاسی کرتا ہے تاریخی ناول میں ایک سب تاریخ کے حقیقی کردار سے کم سروکار رکھا جاتا ہے ان کا وجود ناول کے واقعات کو حقیقی رنگ دینے کے لئے معامل ہو سکتا ہے یعنی تاریخی ناول جو رہتے ہیں اس میں حقیقی کردار سے کم سروکار ہوتا ہے لیکن تاریخی واقعات کو زیادہ حقیقی رنگ دینے کے لئے کوشش کی جاتی ہے فردوسہ بری میں واقعی کا تاریخی پس منظر یہ حقیقی ہے لیکن اس کے کرداروں پر بیٹنے والے واقعات تقیلی ہے یعنی جو فردوسہ بری میں جو واقعات تھے ویسا ہی ہے اسی طرح ناول خبز زمان میں جس سے یہ اختباس ماخوز ہے ہندوستان کی تاریخ کے خاص زمانہ واقعات کے پس منظر میں وہ موجود ہے یعنی یہ جو ناول ہے یہ خبز زمان سے کے اختباس سے ماخوز ہے یہ لوڈی خاندان کا زمانہ ہے لوڈی خاندان کونسا ہے ابراہیم لوڈی جسے پندرہ سو چھبیس میں بابر نے ہرا دیا تھا اور اس کے بعد میں وہ مغلو کی بھارت میں تاریخ شروع ہوتی ہے تو یہ لوڈی خاندان ابراہیم لوڈی اس سے پہلے تھا سکندر لوڈی اس زمانے کا واقعہ ہے جس میں سکندر لوڈی کے ایک سپائی کے ساتھ گزرنے والے حادثے کو بیان کیا گیا ہے یعنی یہ واقعہ کب کا ہے جب سکندر لوڈی بھارت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا ناول کا درجہ زیل واقعہ سولوی صدی کے ہندوستان کے مخصوص معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے یعنی سولوی صدی میں کس قسم کا معاشرہ بھارت میں تھا ہندوستان میں تھا وہ اس میں پیش کیا گیا ہے جس میں بادشاہ عوام امیر سپاہی اور رہازن جیسے کردار سامنے آتے ہیں ان تصویروں کے امتزاز سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج کے مذکورہ افراد کا آپسی ربط زبط کیسا تھا چلے اس کی جان پیچان حاصل کرتے ہیں یہ لکھا ہے شمس الرحمان فاروخی نے شمس الرحمان فاروخی 1935 میں پرتابگڑ یو پی میں پیدا ہوئے یعنی شمس الرحمان فاروخی کے تعلق کان سے تھا پرتابگڑ یو پی انہوں نے علاباد یونیورسٹی سے ایم اے تک تعلیم حاصل کی اور انڈین پوسٹل سرویسز میں پوسٹ ماسٹر جنرل کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے ان کے عدبی خدمات کے سلے میں ملک اور غیر ملک کی یونیورسٹیوں نے انہیں اپنی اعزازی ڈگریوں سے سرفراز کیا ہے دیکھیں یہ بہت ہی اندہ شخصیت کے مالک تھے شمس الرحمان فاروخی اور عدب سے ان کا کافی گہرہ لگاؤ تھا سوار ان کے افثانوں کا مجموعہ ہے ان کا ناول کئی چاند تھے سر آسمہ جدید عدب میں کلاسک کی حیثیت رکھتا ہے ان کا کونسا مشہور ناول ہے کہیں چاند تھے سر آسمہ شمس الرحمان فاروخی بلند پایا ہے شاعر نقاد اور فکشن نگار ہے ماہ نامہ شبخون کے مدیر کی حیثیت سے عدبی صافت میں بھی وہ ممتاز مقام رکھتے ہیں میر اور غالب کے شارعے کے علاوہ انہوں نے مترجم کے طور پر بھی اپنی شناف بنائی ہے یعنی میر اور غالب کے شارعے تھے اس کے علاوہ انہوں نے کئی سارے ترجمے کیے ہیں ملک آزادی کے بعد جن ان اقادوں نے مغربی نظریات کو اردو میں متعرف کروایا اور تنقیدی عدب کو وسط اتاکیر میں فاروخی کا نام اہمیت کا حامل ہے انہوں نے شاعری میں زبان کی اہمیت اور نویت ہیت و موضوع کی وحدت اور ترسل و ابلاغ کے مسئلے پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے یعنی شاعری کی زبان میں کونسی چیزیں ہیں ایک تو اہمیت نویت ہیت وحدت اور ترسل و ابلاغ انہوں نے اپنے مضامین میں لفظ و معنی کے رشتے پر خصوصی بحث کی ہے میر و غالب کے اشار کی تشریف و بتعبیر میں انہوں نے مغربی تنقیدی نظریات کے پہلو بپہلو کلاسیکی نظام فن کو خصوصیت کے ساتھ مدد نظر رکھا ہے ان کے پہلی تصنیف لفظ و معنی ہے اس کے علاوہ شعر غیر شعر اور نصر سب سے پہلی تصنیف کیا ہے لفظ و معنی ہے اس کے بعد شعر پھر غیر شعر اور نصر اس کے بعد اروز اس کے بعد آہنگ اور بیان افثانے کی حمایت میں شعر شعر انگیز تعبیر کی شرح چلے اس سبق کے پس منظر کو اس کے بارے میں جاننے کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے پڑھ کے سمجھنے کوشش کریں گے یہ کیا ہے یہ ایک تاریخ ناویل جس میں خاص زمانے کے کچھ حقیقی اور کچھ تخیلی کردار و وقصوص واقعات سے گزرتے ہوئے سامنے لائے گئے ہیں اب یہاں کیا ہے تاریخ ناویل میں اکثر تاریخ کے حقیقی کردار سے کم سروکار رکھا جاتا ہے ان کا وجود ناویل کے واقعات کو کابن ہو سکتا ہے پردار سے بری میں واقعی کا تاریخی منظر حقیقی ہے لیکن اس کے کرداروں پر بیٹنے والے واقعی تخیلی ہے اسی طرح یہ جو ناویل ہے یہ خبز زمہ جس میں اختباس محقوظ ہے اس میں ہندوستان کی تاریخ ایک خاص زمانہ واقعات کی پس منظر میں موجود ہے یہ لودی خاندان کا زمانہ ہے جس میں سکندر لودی کے ایک سپائی کے ساتھ گزرنے والے حادثے کو بیان کیا گیا ہے اب ناویل کا جو درجہ زیر واقع ہے سولوی صدی کے ہندوستان کے مخصوص معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے جس میں بادشاہ عوام امیر سپاہی اور رہزن جیسے کردار سامنے آتے ہیں ان تصویروں کے امتزاز سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج کے مذکورہ افراد کا آپ سے ربط و ضبط کیسا تھا چلیے اس سبق کا خلاصہ سمجھتے ہیں سلطان سکندر لودی یہ چودہ سو اننووت سے پندرہ سو سترہ تک کے بھارات کا بادشاہ تھا اور اس کے عہد حکومت کا یہ اکیسوہ برس ہے اکیسوہ برس ہے اس کی فوج کا ایک سپاہی اپنی بیٹی کی شادی کی طائع کرنے اور دیگر تیاریوں کے لیے اپنے گاؤں جاتا ہے دیکھیں گاؤں کا نظام پہلے بھی ویسا ہی تھا جیسے آج ہے تو سپاہی نے اپنے بیٹی کی شادی کے لیے چھٹی لی تھی اور وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا شادی کے اخراجات کے لیے اس نے تین سو ساڑھے تین سو تنکے ہمیانی میں رکھ کر اپنی کمر سے باندھ رکھے تھے دیکھیں پرانے زمانے میں جب شیر شاہ سوری کا زمانہ آنے سے پہلے تنکے یا ٹکا ٹکے یہ ایک خسم کی سکہ تھا جب چلا کرتا تھا تو وہ بعد میں جا کر شیر شاہ سوری نے کیا کیا تھا روپے ہیں تو متعارف کرائے تھے ایک پڑاؤ سے تھوڑی دور پہلے چھوٹے پھل کے پاس ایک بڑیا بھیک مانگنے مانگتے ہوئے ملی یعنی وہ جاں اپنے گاؤں جا رہا تھا تو پڑاؤ سے رکھنے سے پہلے کیا ہوا کہ چھوٹے پھل کے پاس وہ رکھ گیا کیونکہ وہاں پر ایک بڑیا بھیک مانگ رہی تھی جیسے ہی سپاہی نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر گھوڑے کو آہستہ کر کے اس بڑیا کو دینے کے لیے جھکا اچانک پیچھے سے کسی نے اسے دھکا دے دیا یعنی اب دیکھئے بڑیا بھیک مانگ رہی ہے تو رہم تو آہی جاتا ہے تو اس نے کیا کیا ہے گھوڑے کو تھوڑا آہستہ کیا اور اپنی جیب سے کچھ نکال کر بڑیا کو دینے کے لیے جھک گیا اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو سمال پاتہ دوسرا دھکا دے دیا گیا اور اس کے سر پر کالا کپڑا ڈال کر اسے اندھا کر دیا گیا یعنی جیسے ہی وہ جھکا کسی نے پیچھے سے دھکا دیا اور سمالنے سے پہلے دوبارہ دوسرا کسی نے اور دھکا دیا اب دھکا دینے سے کیا ہو گیا وہ تھوڑا سا ذہنی طور پر ماوف ہو گیا تھا اور اس کے سر پر کالا کپڑا ڈال کر اس کو اندھا کر دیا گیا اب کپڑا اتنا موٹا پسینے کی بدبو سے بھرا ہوا تھا کہ سپاہی کو اپکائی آگئی اور اس کی سانس رکنے لگی اپکائی یعنی خیہ ہونے لگی تھی اسے اب دیکھیں یہ اکثر پرانے زمانے میں جو ٹھک وغیرہ ہوتے تھے اسی خسم کے کپڑے استعمال کرتے تھے تاکہ اپنے مخابل کو زہر کر سکیں اب اس کی سانس رکنے لگی جب کپڑا اس کی گردان پر کس دیا گیا تو اسی اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ یہ لوگ بٹمار یعنی لوٹے رہے رہزن ہیں بٹمار کسی کہتے ہیں یہ لوٹے رہے ہوتے ہیں یا رہزن ہوتے ہیں رہزن 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 میں لوٹ لینے والے سپاہی ان کی گرف سے آزاد ہونے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن اس شدت سے کسا گیا تھا کہ آزاد نہیں ہو سکا یعنی اس شدت سے باندیا گیا تھا اسے کس دیا گیا تھا کہ وہ آزاد ہونے کی کوشش کرتا لیکن تمام کوششیں ناکام ہو جاتی بٹماروں نے سپاہی کی کمر سے بندی ہوئی ہمیانی یعنی تھیلی کو نہت صفائی سے کٹ کر نکال لیا اس میں اس نے بیٹی کی شادی کے مسارف کے لیے تین ساڑھے تین سو تنکے باندھ رکھے تھے اب دیکھیں پرانے زمانے میں یہ تین ساڑھے تین سو تنکے یعنی کہ سونے کی اشرفیاں ہیں تو یہ معاملی رقم نہیں ہوتی ہے یہ کافی بڑی رقم تھی جسے بٹماروں نے کیا کیا سپاہی کی کمر سے بندی ہوئی ہمیانی کی تھیلی سے کٹ کر الگ کر لیا اب اس نے نتیجہ نکال لیا کہ بکارن کے ویس میں بڑیا بٹماروں سے ملی ہوئی تھی یعنی سپاہی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ بڑیا جو ہے بکارن کے ویس میں تھی اور اسے ملی ہوئی تھی اور وہ بٹمار جو تھے وہ سپاہی کو صرف لوٹنا چاہتے تھے اسے جان سے مارنا نہیں چاہتے تھے یعنی وہ بٹماروں کا صرف ایک ہی کام تھا وہ اسے لوٹنا چاہتے تھے اور اسے نقصان نہیں پہنچا رہے تھے یعنی زندہ چھوڑ رہے تھے جکڑے جانے کے پہلے ہی مرحلے میں سپاہی نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بٹمار ہے اور اس کی رخم چھین لیں گے اور اسے جان سے بھی مار دیں گے وہ سوچتا ہے کہ اس کی بیٹی کا کیا ہوگا کیسے اس کی شادی ہوگی وغیرہ وہ اپنے کمر سے خنجر نکال کر ان بٹواروں پر بٹمار پر وار کرنا چاہا کہ وہ نہیں جانتے کہ کسے چھڑا ہے یعنی جو سپاہی تھا سپاہیزادے کو تو پتا تھا لیکن رہزنوں کو پتا نہیں تھا وہ سوچنے لگا کہ اسے پکڑ لیا گا شاید اسے مار دیں مار دیں تو بیٹی کے ساتھ کیا حال ہوگا اس لئے اس کی شادی کیسے ہوگی اس کے پاس جو خنجر تھا وہ خنجر نکال کر ان پر وار کرنا چاہا اور وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ سپاہیزادہ ہے سپاہی ہے لیکن ان میں سے ایک دو کو مار کر مرے لیکن گریفت اتنی مضبوط تھی کہ سپاہی بے بس ہو کر رہ گئے نہیں چاہتے تھے صرف لوٹنا چاہتے تھے سو اس کے مال کو لوٹ کر اور اس کے گھوڑے کو لے کر اسی جکڑی ہوئی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے یعنی جو بٹمار تھے انہوں نے اس کا مال اور ازباب لوٹ لیے تھے اور اسے اسی جکڑی ہوئی حالت میں چھوڑے اور وہاں سے وہ فرار ہو گئے اب سپاہی کو اپنے لوٹے جانے کے غم سے زیادہ اس بات کا غصہ تھا کہ وہ سارے عالم میں مانے ہوئے سلطان کی شہرہ عالم فوج کا سپاہی ہے یعنی سکندر لوڈی کی فوج بہت بڑی تھی اور پورے بھارت پر ان کی حکومت تھی تو اسے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ میں ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو بھی بٹماروں نے نٹ لیا جس کی جو سلطان کی شہرہ عالم فوج کا ایک سپاہی ہے اور اس طرح کچھوی کی طرف پکڑ لیا کہ دفاع میں ایک بار بھی نہ کر سکا دل ہی دل میں وہ کہتا ہے کہ لانت ہے ایسی سپاگری پر اور توفہ اسی سلطانی پر کے ریایہ بھی وہ گھٹ کے دن دھاڑے لٹ جائے انہیں اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ریایہ کا ایک حصہ ہے اور اسی سپاہی بننے پر لانت بھیج رہا تھا اور سلطان پر بھی جس کے اپنی ریایہ کا کوئی خیال نہیں تھا توف بھیج رہا تھا اس کے علاوہ اس اندیش میں بھی گرفتار ہوتا ہے کہ اسی حالت میں مجبر پڑے رہتے کسی موزی جانور کا شکر ہو جائے انہوں سے باندھ کر اس طریقے سے ڈال دیا گیا تھا کہ اسے اندیشہ تھا کہ کوئی بہت ہی خطرناک جنگلی جانور اگر آ جائے گا تو شاید وہ اسے جان سے ہی مار دے یا پھر اسے کٹ کھائے تو اس قسم کے پریشانی میں وہ مبتلا تھا اس علاقے میں چیتے بھی تھے لیکن کہیں ان کا نوالہ نہ بن جائے وغیرہ اس نے چیخنے چاہا لیکن ایسا کرنا سکا کہ بدبودار کپڑا اس کے حلق تک ٹھوسا ہوا تھا چیخنے میں حلق کے اندر نہ اتر جائے یعنی جو بدبودار کپڑا تھا وہ اسے ٹھوس دیا گیا تھا اس کے موہ میں بان دیا گیا تھا حلق تک ٹھوسا گیا تھا اگر وہ چیخنے کی کوشش کرتا تو کپڑا شاید حلق میں اتر جاتا اور سانس رک جاتی اور اگر ایسا ہو گیا تو سمجھو کھیل ختم بہرحال ہاتھی پر سوار ایک رئیس زادے اور اس کے محاوت محتبر سنگھ نے سیپائی کو اس بری حالہ سے آزاد کیا یعنی آخر میں کیا ہوا کہ اس کی اس سیپائی کی جان بج گئے کیوں؟ کیونکہ ایک ہاتھی پر سوار ایک رئیس زادہ وہاں سے جا رہا تھا اور اس کے محاوت تھا جس کا نام تھا محتبر سنگھ اس نے کیا کیا اس سیپائی کو اس بری حالہ سے آزاد کروایا امید ہے کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات